اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو چھے سو وارٹس کے ڈی سی سولر سسٹم کے بارے میں ہے اور جتنے بھی دو کمروں کے گھر ہیں چھوٹی فیملی کے گھر ہیں یا جو کم بجٹ والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا میں آپ کو پورے سسٹم کی مکمل تفصیل بھی بتاؤں گا اور ان تمام چیزوں کی قیمت کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ سولر سسٹم ایسا ہے جو دن کے ساتھ ساتھ آپ کو رات میں بھی بہترین بیک اپ دے گا تو آئیے میں آپ کو سسٹم کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ تین سو پینتالیس وارٹس کے فرونس کمپنی کے سولر پینلز ہیں دو سولر پینلز ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور ایک سولر پینل کی جو قیمت ہے وہ چودہ ہزار پانسو روپے ہے دو سولر پینلز ہیں ہمارے پاس اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر جو اس وقت موسم چل رہا ہے وہ کلاوڈی ویدر ہے برسات کے دن چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے دھوپ بلکل بھی نہیں ہے بہت کم دھوپ نگلتی ہے اور ایسے موسم کے اندر سولر سسٹم کا زیادہ اچھا ریزلٹ نہیں آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سولر پینلز یہاں پر اچھا کام کر رہے ہیں اور دونوں پنکھوں کی اور ایک فریچ کو چلانے کی جو بجلی ہے وہ یہ پیدا کر رہے ہیں تو تین سو پینتالیس وارٹ کا فرونس کمپنی کا یہ جو سولر پینل ہے اس کی دس سال کی وارنٹی ہے کمپنی کی اور چودہ ہزار پانسو روپے کا ایک پینل ہے یہاں پر دو پینل استعمال کیے گئے ہیں اچھا ان سولر پینلز کے ساتھ جو ہم چارج کنٹرولر استعمال کر رہے ہیں وہ فورس کمپنی کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اور یہ فورس کمپنی کا جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اس کی چھ مہینے کی وارنٹی ہے ساٹھ ایم پیئر کا یہ چارج کنٹرولر ہے اس کا مطلب ہے کہ نئے جو سولر پینلز ہیں جو پانسو یا چھ سو وارٹس والے ہیں ان کو بھی آپ ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے فورس کمپنی کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اس کی جو قیمت ہے اس وقت مارکٹ میں وہ تقریباً سات ہزار پانچ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار روپے تک چل رہی ہے اور اس کے اندر سامنے دو ڈسپلی دیئے گئے ہیں ایک جگہ پہ یہ بیٹری کے والٹیج آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ سورل کے والٹیج آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اور آپ اسے بارہ والٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے چوبیس والٹ کے لیے بھی آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے سات ہزار پانچ سو سے آٹھ ہزار روپے تک یہ آویلیبل ہے لائن کمپنی کا ہم یہاں پہ ایسی ڈی سی فریج استعمال کر رہے ہیں بہت ہی کمال کا فریج ہے یہ بہت اچھا ریزلٹ ہے ڈی سی فریج نارملی اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیتے ہیں لیکن اس کی کولنگ بہت ہی زبردست ہے اور یہ سنگل ڈور والا موڈل ہے اور اس وقت جو مارکٹ میں قیمت ہے وہ بتیس ہزار روپے ہے تھرٹی ٹو تھاؤزن روپیز کا یہ ایسی ڈی سی فریج ہے بہت ہی کم بجلی استعمال کرتا ہے یہ بجلی پر بھی چل جاتا ہے اس کے ساتھ بجلی کا ڈاپٹر بھی دیا گیا ہے اور یہ بیٹری پر بھی بہترین چلتا ہے اگر آپ اسے بجلی پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک پنکھے کے برابر کی بجلی آپ کی استعمال کرے گا تو جن کے ہاں بل بہت زیادہ آتے ہیں تو انہیں اس طرح کے جو انرجی سیونگ فریج ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے چھوٹی فیملیز کے لیے خاص طور پر زیادہ بڑے فریج اگر ان کی ضرورت نہیں ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس طرح کے جو چھوٹے سائز کے فریج ہیں انہیں آپ استعمال کریں آپ کی بجلی کی بہت زیادہ یہ بچت کروائیں گے بتیس ہزار روپے کا یہ فریج ہے اس میں فریزر کا چھوٹا سا حصہ بھی شامل ہے چھوٹا جو کمپارٹمنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ فریزر ہے اس کا باقی سارا نیچے والا حصہ جو ہے وہ فریج کا ہے اور اس کی اب وارنٹی بھی آویلیبل ہے چار مہینے کے آپ کو اس کی وارنٹی بھی مل جاتی ہے نارملی ڈی سی فریج مارکٹ میں جتنے بھی آتے ہیں وداوٹ وارنٹی آتے ہیں اور یہ والا جو فریج ہے یہ وارنٹی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام ہی چیزوں کے لنکس بھی ڈال دوں گا کہ کون سی چیز آپ کہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں یہ جو ڈی سی فریج ہے ہم نے نوری سولر سے لیا ہے سرمد روٹ کراچی پہ یہ شاپ ہے اور ان کے پاس اس کا سٹاک موجود ہے وارنٹی کے ساتھ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں چیک بھی کروا دیتے ہیں وہ بہت ہی تسلی کے ساتھ وہاں پر آپ پہلے ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد آپ پرچیس کر کے لائیں بہر ہم نے اس گھر میں یہاں پر دو پنکھیں استعمال کیے ہیں اور ان کے ساتھ یہ فریج لگایا ہے اور ہم اسے اب یہاں پہ اڈاپٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں جتنی دیر میں ہمارے باقی کام ہو رہے ہیں اتنی دیر میں ہم اسے اڈاپٹر پہ چلا کے اس کا اڈاپٹر چیک کر رہے ہیں کہ پروپر طریقے سے یہ اڈاپٹر پہ چل رہا ہے کولنگ کر رہا یا نہیں فکس ہم اس کو بیٹری کے ساتھ کریں گے ہم اسے ڈیلی بیسز پہ اس گھر میں بیٹری پہ چلانے کیلئے لائے ہیں اور یہ بجلی پہ استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سولر سسٹم بلکل کام نہیں کرتا بلکل بارشوں کے دن چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ذرا سی بھی دھوپ نہیں نکر رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس فریج کو آپ کچھ ٹائم کے لئے آپ چاہیں تو بجلی پر بھی چلالیں اور بجلی پر جب یہ چلے گا تو صرف ایک پنکھے کی بجلی آپ کی یہ استعمال کرے گا یہاں پر ہم خرشید کمپنی کے ایسی ڈی سی فین استعمال کر رہے ہیں جتنے بھی ایسی ڈی سی فین مارکٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں میری اگر آپ ذاتی رائے کو پسند کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اس سے اچھا پنکھا میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے ہم نے بہت ساری جگہ پر یہ پنکھے استعمال کیے ہیں ہماری تقریباً تین سو سے زائد ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہیں آپ نے اس میں بے شمار جگہ پر دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ والے فین استعمال کیے ہیں اور بہت ہی کمال کا ریزلٹ ہے اس وقت یہ مارکٹ میں جو خرشید کمپنی کا ایسی ڈی سی فین ہے یہ چھ ہزار اوپے میں اویلیبل ہے اور اس کی ایک سال کی وارنٹی ہوتی ہے اور عام جو پنکھا ہوتا ہے وہ سو سے ڈیر سو وارٹ کنزیوم کرتا ہے یہ صرف پچاس وارٹ پر چلتا ہے جب آپ اسے بجلی پر استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اسے بیٹری پر چلا رہے ہوتے ہیں تو صرف چھتیس وارٹ پر یہ چلتا ہے تو اس طرح یہ آپ کے بجلی کی بلکی بھی بچت کرتا ہے اور بیٹری کا بیک اپ ٹائم بھی آپ کو اس پر بہت زیادہ ملتا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بارہ وارٹ پر اس کو چلانا چاہیں تو بہت ہی زبردست فین ہے اتنی اچھی ہوا آپ کو شاید ہی کسی فین پر ملے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کالٹی کی بات کریں تو جتنے بھی پنکھیں آویلیبل ہیں ان میں سب سے اچھی کالٹی ہے اس کی ویٹ کے حساب سے بھی یہ بہت اچھا وزندار پنکھا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو سرکٹ ہے وہ بھی کافی پائیدار بنایا گیا ہے اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تمام جو پارٹس ہیں وہ ایزی لی مارکٹ میں آویلیبل بھی ہیں بہت سارے لوگ اس بات سے شروع میں گھبراتے تھے کہ یار ایسی ڈی سی فین اگر لیتے ہیں تو اس کا سامان نہیں ملے گا تو اب بے فکر ہیں اس کی تمام چیزیں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں ایسی ڈی سی فین یہ جو ہے خرشید کمپنی کا اس وقت مارکٹ میں تقریباً چھہ ہزار روپے کے آس پاس اس کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ چل رہی ہیں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بجلی کا بل کم کرنا چاہتے ہیں اور فیلال سولر سسٹم نہیں بھی لگوا رہے ہیں تو تب بھی صرف اپنے تمام گھر کے جو فین ہیں وہ آپ ان کو تبدیل کرنے اس سے ہی آپ کا بل نمائی طور پر کم ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا کہ یہ جو انرجی سیونگ فین ہیں انہیں اپنے گھر میں ضرور لگانا چاہیے یہاں پہلے سے جو فین لگے ہوئے ہیں ہم ان کو ریپلیس کر رہے ہیں خرشید فین کے ساتھ دو فین یہاں پر ہم خرشید کمپنی کے لگائیں گے اور پرانے پنکھے ہم اس لیے اتار رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ بجلی کھاتے ہیں اور اس سے بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گھر کا اور یہاں پر ہم نے چکے 24 گھنٹے کا ایک بیک اپ ٹائم کا حساب رکھا ہے کہ ہم جو سسٹم لگا رہے ہیں وہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی چلے تو رات میں خرشید پنکھے جو ہیں وہ بہت ہی بہترین بیٹری پر ریزلٹ دیتے ہیں تو میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے اور آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے تو ایک ایک کر کے اپنے سارے پنکھے جو ہیں وہ خرشید فین کے ساتھ تبدیل کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بل میں نمائیہ طور پر جو ہے نا کمی کی صورت میں فرق نظر آئے گا یہاں پر ہم نے جو ہمارا ایسی ڈی سی فریج ہے اس کے لئے کیبل تیار کر لی ہے یہ بیٹری کے ساتھ ہم اس کو کنیک کریں گے فور ایم ایم کی ہمارے پاس ٹو کور کیبل ہے جو کہ ہم یہاں سے فریج سے کمرے میں ہم نے یہ فریج کو رکھا ہے لائن کمپنی کا ایسی ڈی سی فریج ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی در پہلے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے کولنگ کی لحاظ سے تو اس گھر میں جتنی بھی چیزیں ہم لوگ اس وقت سسٹم انسٹال کر رہے ہیں کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا گیا کہ وہ ہلکی کولیٹی کی لی جائے بہت ہی اچھی کولیٹی کے سامان یہاں پر استعمال کیا گیا ہے فور ایم ایم کا کوپر کا ٹوک اور کیبل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ فریج سے بیٹری تک جو کنیکشن ہوں وہ کیا جا رہی ہے یہ ایک لوس کیبل رکھا گیا ہے کیونکہ ابھی گھر والوں نے فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ فریج کی اس جگہ پہ رکھیں گے تو تھوڑی لمبی کیبل ہم نے ان کو بنا دیئے کہ جس بھی جگہ پہ وہ رکھنا چاہیں ایزیلی اس کو رکھ سکیں فینکس کمپنی کی ٹی ایکس اٹھارہ سو ٹیوبلر بیٹری آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کی مارکٹ میں قیمت اس وقت چل رہی ہے چوبیس ہزار روپے کے آس پاس اور ایک سو پچاسی ایم پیئر کی بیٹری ہے اس پہ اس فریج کو آپ آرام سے پوری رات چلا سکتے ہیں دن میں سولر کام کر رہا ہوگا تو پورا دن بھی یہ چلتا رہے گا اور رات میں بیٹری پر بھی آپ کو اس کا بھرپور بیک اپ ملے گا جیسی ہم نے اسے بیٹری کے ساتھ کنیک کیا ہے اس کی کولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جب یہ گھرولے اس کو اتمنان کے ساتھ استعمال کر لیں گے تو کچھ دنوں کے بعد کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا تاکہ جو گھرولوں کا استعمال ہے اس کے بعد وہ اس فریج کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے اس وقت یہ فریج جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ بیٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ اشاریہ چھے ایمپیئر لے رہا ہے اور بارہ وولٹ کی بیٹری ہے اور بارہ وولٹ کو آپ جب ساڑھے پانچ ایمپیئر سے ضرب کرتے ہیں تو یہ تقریباً ستر وارٹ کے آس پاس بنتا ہے تو ستر وارٹ کی ٹوٹل فریج کنزیوم کر رہا ہے اور اس وقت جو سولر سے ہمیں ریزلٹ مر رہا ہے وہ آٹھ اشاریہ چھے ایمپیئر کا ہے بلکل کلاوڈی ویدر ہے دھوپ ہے ہی نہیں صرف ڈے لائٹ ہے دن کی روشنی ہے سن لائٹ بلکل بھی نہیں ہے اور اس میں ماشاءاللہ یہ سسٹم بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اگر آپ بھی اس طرح کا سسٹم انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر موجود آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس یوڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ